بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مقصد ہر حاجت اور دلی تمنا پورا کرنے کا پاورفل عمل کوئی بھی دعا ہو حاجت ہو مقصد ہو کسی مرس سے چھٹکارا چاہتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہو یہ عمل کسی موجزہ سے کم نہیں اس عمل سے آپ ہر جائز حاجت چاہے وہ کوئی بھی ہو سو فیصد پورا کروا سکتے ہیں مقصد کوئی بھی شادی کا تعلیم کا ہمتان کا نوکری کا مقدمہ غرض کے کوئی بھی مقصد ہو سات دن کے اندر اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اللہ پاک کے فضل سے کسی بھی فرض نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے اگر آپ نے فجر کے فرض کے بعد سے شروع کیا تو سات دن تک فجر کے فرض کے بعد ہی کرنا ہوگا اگر زور کے فرض کے بعد شروع کیا تو روز زور کے فرض کے بعد کرنا ہوگا اس طرح پہلے دن جس فرض نماز کے بعد شروع کیا روز اسی نماز فرض کے بعد کرنا ہوگا عمل فرض نماز کے پورا کرتے ہی پانچ مرتبہ درود شریف پانچ مرتبہ اللہ کے 99 نیم اور اسمال حسنہ پانچ مرتبہ درود شریف پڑھ کر فورا سجدے میں جائیں اور دوا مانگئے یا اللہ اپنے پاکیزہ ناموں کے صدقے میرا یہ مقصد جلد از جلد پورا فرما دیں اللہ کے فضل سے سات دن کے اندر اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اگر کوئی روزہ نہ پڑے تو پھر تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا ہر کام غیب سے پورا ہو جایا کرے گا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ نماز باجمات کے اتمام کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور مغرب کی نماز کے بعد دو رکت صلاة الحاجت اور مسنون دوائے حاجت کا اتمام کریں سارے مثائل اللہ جلو شانا حل فرما دیں گے دوائے حاجات مسنون دواؤں کی کتاب میں مل جائے گی حضرت تھانویر احمد اللہ نے عمال کرانی میں حاجات روائی کے لیے ایک عمل لکھا ہے جو کہ درجزل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ہزار مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ جب ایک ہزار پورے خوجائیں تھے دو رکت پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دوا کریں پھر پڑھنا شروع کریں اور ایک ہزار کے بعد پھر اسی طرح دو رکت پڑھ کر دوا کریں غرض اسی طرح بارہ ہزار پورا کریں انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی اور یہ وظیفہ جو کہ جماعت المبارک کا ہے بہت ہی اکثیر ہے بروز جمع بروز جمع یہ وظیفہ جماعت المبارک کا ہے بہت ہی اکثیر ہے بروز جمع المبارک اکثر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اسی ہی جگہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے رہنا ہے کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے آنکھ بند کر کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہنا ہے اس دوران اور کچھ بھی نہیں پڑھنا اور نہ ہی کسی سے بات چیت کرنی ہے جب سورج غروب ہو جائے تو اپنی حاجت کے لیے دوا مانگ کر مغرب کی نماز ادا کریں انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی حاجت پوری کرنے کے لیے ہنتائی باعثر وظیفہ ہے سورہ اخلاص حاجت پوری کرنے کے لیے بہت ہی محصر صورت ہے اس کے علاوہ اس سورہ کو پڑھنے کا عجر و سواب بھی بہت ہی زدہ ہے حاجت پوری کرنے کے لیے سورہ اخلاص کو روزنا عشاء کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود و شریف بھی لازمی پڑھیں سچے دل سے دوا کریں انشاءاللہ ازوجال ہر جائز خاجت پوری ہو جائے گی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر